میرا نام انم کازمی ہے جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف ایک آئیڈیل سوسائیٹی پاس سکتے ہیں تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے میرا کوشن ہے اے شوڈ بی کنفائنڈ the knowledge to the Islamic studies only بی نالچ like women کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے like if women is educated then the whole family is more knowledgeable what do you think بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے بالکل صحیح ہے ان نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو جو ہم کہتے موڈرن ایڈیوکیشن کا فارم ایڈیوکیشن کرنا چاہیے اور تیسر سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈیوکیشن کے اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے بالکل صحیح اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو حج کے لے جاؤ یا زقاعت دو سب سے پہلا پیغام اللہ تعالی دیتے ہیں سورہ اکرہ میں اکرہ پڑھو اور صرف مردوں کے لیے نہ عورت کے لیے بھی ہے تب کا تیسر سوال کہ خواتین کیوں ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر مسلمان پہ فرض ہے چاہے وہ مرد یا عورت ہو کیا وہ علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو خصوصاً لڑکیوں کو کیونکہ اس وقت جہالت میں لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا قرآن نازل ہونے کے پہلے دب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو زندہ دفنہ جیاداتا رب ممالک میں تو خصوصاً عورتوں کو لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے اور عورتوں کے لیے بھی جو آپ کا دوسرا سوال ہے جو آخری سوال ہے کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیای علم حاصل کرنا چاہیے کہنے بے شک کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے علم دو قسم کے ہوتی ہے دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور دنیای علم بھی یہ بھی ضروری ہے اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیای علم بھی ضروری ہے اسی لئے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ سولہ آیت نمبر فورٹی تھری فسعلو احل الزکری انکون تو لا تعلم ہو اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے اسی لئے ہم نے بمبئی میں ایک سکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل سکول یہ ایک الائیدہ سکول ہے دو زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے ایک انگلیش اور دوسرا عربی ہے ہم جب بچوں کا دھاکلہ کرتے تین سال کی عمر میں ہمارے سکول میں بمبئی میں ان کو دونوں زبان سکاتے ہیں انگریزی زبان اور عربی زبان جب تین سال کے عمر میں دھاکلہ ہوتا ہے نصری میں ہم جب سکاتے ہیں اے فو اپل بی فو بول اے فو اللہ بی فو بسم اللہ ہم سکاتے کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں شوئے شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں یہ سکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کارنوینٹ سکول ہے ان سے ایک فا سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دیتے ہیں ہمارے سکول کے اندر قرآن حدیث سکھا جاتا ہے حدیث فق ساتھ ساتھ دعوت سکھا جاتا ہے حفظ بھی ہے لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں انگریزی اور اردو میں نے تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں قرآن کی تفسیر بھی ہوتی عربی میں اردو میں نہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لائنگویج کہلاتی تھی اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے وہ گیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو آج کے تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لائنگویج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لائنگویج ہوں گی تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے پانچ سال چھ سال سانس سال آنٹھ سال کے بچے ایک سال دو سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ جو سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں اسلام انٹرنیشنل سکول اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیوائی علم ساتھ ساتھ بہترین پہمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے لاسٹ یئر آٹھ سو اپلیکیشن میں صرف سیونٹی فائی لوگ کو ایڈمیشن ملی اس سال چھے سو پچیس اپلیکیشن میں سے صرف ساٹھ لوگ ایڈمیشن ملی تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے اور ہمارے جو انٹرویویں کافی کافی کٹن ہیں ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں والد کا بھی لیتے ہیں بچے کا بھی لیتے ہیں اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو دو انٹرویو دینے پڑتے ہیں کم از کم دو تین گھنٹے کے بچوں کو تین سے چار اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے سکول کے لائق ہے اللہ کا فضل ہے سب سے مہنگی سکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے آپ اچھی تعلیم دو لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئیں گے پہلی سال میں الحمدللہ غرب کی بات ہے فقر کی بات ہے کہ منشٹر کے فون ہے ایڈمیشن کے لیے منشٹر کے فون ہے خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس سکول میں دالے اور اس سال ہم نے ہماری بمبئی میں سکول یہ چوتہ سال ہے بمبئی میں سکول اس سال ہم نے ایسی سکول کا ایک برانچ شروع کے چنہی کے اندر مدراس میں اور الحمدللہ چنہی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں ساڑھے پانچ سو اپلیکیشن آئے سیڈ تھے لگ بگ نبے الحمدللہ تو ایسے کئی سکول سیکڑو سکول آنا چاہے صرف ہندوستان میں نے ساری دنیا میں جس کا دار و مدار دونوں ہیں دینی علمی اور دنیای علمی کیونکہ بچہ جب سکول سے فارغ ہوگا وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے پھر ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا تو دسوی پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے انجینئر بھی بن سکتا ہے محدد بھی بن سکتا ہے مفسر بھی بن سکتا ہے امید ہے کے کم اصکم وہ دسویں دب فارگ ہوں گا تو کم اصکم جو عام آلم جو مدرسے سے فارگ ہوتے کم اصکم اتنا علم ہماری امید ہے کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے سکول میں سے جگو بچہ فارگگ گے کم اصکم ایک عام آلم بنے گا تو сознاء ہوتے ہیں کہ کسا ہو سکتا ہے کوشش ہے اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور بمبئی کے اندر ایک مثال دو میں ہر سال ایک خیرات کا کمپوڈیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں کبھی ہیدر آباد میں ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے اس وقت ہوا بمبئی میں اور ہماری سکول کو صرف تین ساڑھے تین سال ہوئے چوتی سال ہے کچھ بچے ایک سال ہے کچھ بچے دیر سال ہے چکے کچھ بچے دو سال ہے چکے اور سارے ہندوستان کے بچوں میں حمدلہ سمہ حمدلہ کرات کمپوڈیشن میں ہمارا جو ایک تیسری سٹینٹ کا بچہ وہ دوسرے نمبر پہ آیا اور چوتی سٹینٹ کا بچہ تیسری نمبر پہ ہے اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو نووی سٹینٹ میں پڑھ رہا تھا ہمارے وہاں نووی ہے ہی نہیں تو یہ فقر کی بات ہے الحمدلہ ہمارے بچے جو سیکنڈ اور تھرڈ کے بچے جو تھے وہ نووی دسوی بچے سے کمپوڈیشن کر کے اللہ کے فضل سے دوسرے اور تیسری نمبر پہ آئے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہمارے سکول میں حفظ بھی ہے حافظہ بھی ہوتا ہے جو بچے حفظ میں ذہین ہیں تو اس طریقے سے اور سکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت رہے اسلامی علم پہ بھی اور دنیا علم پہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرشن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں بھار نکلتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں لوگ فقر سے دیکھتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسی لئے ہم ایسے سکول قائم کرے جو دونوں علم دے دنیا بھی اور دینی بھی تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو اند دے سکے ہوپ دانسوں سے کوشتہ